اسلام علیکم سٹورڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیفرنٹ پاکستانی سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھا اور ان کی سائنس میں کانٹریبیوشن کے بارے میں پڑھا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈاکٹر سمر مبارک مان تو ان کے بارے میں ان کا تھوڑا سا انٹرڈکشن پڑھیں گے اور ان کی سائنس میں کیا کا کانٹریبیوشنز ہیں ان کے بارے میں سٹڈی کریں گے ڈاکٹر سمر وز بارن اڈاولپنڈی ان سپٹیمبر سیونٹین ان نائنٹین فورٹی ون تو ڈاکٹر سمر جو تھے وہ اڈاولپنڈی میں ستارہ سپٹیمبر انیس سو اکتاری کو پیدا ہوئے ہی پاسٹ اس میٹرکولیشن فرام سائنٹ انتھنی ہائی سکول لاہور ان نائنٹین ففٹی سکس تو انہوں نے انیس سو چھپن میں اپنا میٹرک کا ادھیان سائنٹ انتھنی ہائی سکول لاہور سے پاس کیا ہی ڈیڈیز ایمی سی ان فیزکس فرم وارمنٹ کالج لاہور ان نائنٹین سکسٹی ٹو تو انہوں نے انیس سو باسٹھ میں اپنی ایمی سی جو تھی وہ فیزکس میں لاہور گورنمنٹ کالج آف لاہور سے پاس کی تو پھر آپ ایمفل کرنے کے لیے انگلین چلے گئے وہاں آپ نے اکسفور یونیورسٹی سے اپنا ایمفل کیا انیس سو چھا سٹر ڈاکٹر سمر مبارک منز سٹارٹر اس کیریئر اس سائنٹیفیرک افیسل پاکستان آدمیک انرجی انیس سکسٹی ٹو تو ڈاکٹر سمر مبارک نے اپنا جو سائنٹیفیرک کیریئر ہے وہ ایزا سائنٹیفیرک افیسل جو ہے وہ سٹارٹ کیا پاکستان آٹامک انرجی میں انیس سو پاسٹ میں ہی واز رینکڈ ایزا ڈائریکٹر جرنل ان نائنٹین نائنٹی فور تو ان کو جو ہے وہ انیس سو چورانوے میں نائنٹین نائنٹی فور میں جو ہے پاکستان کی جو سائنٹیفک پاکستان آٹامک انرجی کا جو ہے وہ ٹریکٹر جرنل بنا دیا گیا اور انیس سو چھینوے میں ہی واز میڈ ٹیکنیکل میمبر اور ان کو ان کا ٹیکنیکل میمبر بنا دیا گیا اس پیشل اچیومنٹ واز دی ریسپونسیبیلٹی گیون بائی پرائم منسٹر آف دی پاکستان تو لیڈ دی ٹیم آف دی نیکلیر سائنٹس ایردہ چاگی تو کنڈکٹ نیکلیر ٹیسٹ سکس نیکلیر ٹیسٹ فور پاکستان تو ان کا جو اس میں سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ان کے کیریئر کی وہ کیا تھی کہ ان کو پاکستان اس وقت جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے جو پاکستان کے نیکلیر سائنٹسٹ پاکستان کی جو نیکلیر سائنٹس تھی ٹیم تھی تو اس کا انہوں نے اس کو جو ہے وہ لیڈ کرنے کے لیے ان کو بیجا چاگی کے مقام پر وہاں انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنے وطن کے لیے چھے نیکلیر ٹیسٹ کیے دیز نیکلیر ٹیسٹ ور سکسیسفلی کڈکٹیڈ آن ٹونٹی ایٹھ اینڈ تھرٹی ایٹھ میں نائنٹین نائنٹی ایٹھ تو اٹھائیس اور تیس میں کے درمیان انیس سو اٹھانوے میں یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کامیابی سے کیے گئے ایس دا ڈیریکٹر جنرل آف نیشنل دیویلپمنٹ کمپلیکس ہی ڈیزائن اینڈ ڈیویلپڈ شاہین میڈیم رینج میزائل وچ ور سکسیسفلی ٹیسٹڈ ایپرل فیفٹین نائنٹین نائنٹی نائنٹی نائنٹ دوسرا نیشنل دیویلپمنٹ کمپلیکس کے ڈیریکٹر جنرل کے طور پر انہوں نے ایک میزائل بنایا جس کا نام انہوں نے شاہین رکھا جو کہ ایک میڈیم رینج میزائل تھا اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ پندرہ اپرل نائنٹین نائنٹی نائنٹی نائن کو کیا گیا جو کہ کامیاب رہا نیکسٹ ہمارا جو سائنٹسٹ ہے وہ ہیں ڈاکٹر اشفاق احمد ان کے بارے میں ان کا تھوڑا سا انٹرڈکشن اور آگے جو ہے ان کی کنٹریبوشن کے بارے میں پڑھیں گے ڈاکٹر اشفاق احمد پاسٹ اس ایمیسی ان فزکس فرام گورنمنٹ کالج لاہور ان نائنٹین ففٹی ون تو ڈاکٹر اشفاق احمد نے بھی اپنی ایمیسی جو تھی وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کی انیس سو اکامن میں ہی ٹاٹ ان گورنمنٹ کالج لاہور فرام نائنٹین ففٹی ٹو ٹو نائنٹین سکسٹی تو آپ جو آپ نے جو ہے وہ انیس سو بامن سے لے کر انیس سو ساٹھ تک گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا ہی وینٹ ٹو کنیڈا ویر ہی دیڈ ہی پی ایش ڈی فرام مانٹیریول یونیورسٹی تو پھر اس کے بعد آپ اپنی پی ایش ڈی کرنے کے لئے کنیڈا چلے گئے جہاں آپ نے مانٹیریول یونیورسٹی سے اپنی پی ایش ڈی کی ڈگری کمپلیٹ کی تو آپ پھر آلہ تعلیم کے لئے نیلز بور انسٹیٹیوٹ چلے گئے اور کوپن ہیگن اور اس کے بعد سار بورن چلے گئے تو آپ نے انیس سو ساٹھ میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو جوائن کیا تو آپ نے آپ کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا چیئرمن بنا دی گئے انیس سوی کانوے میں تو آپ نے کمیشن کی ورکنگ کو بہتر بنانے کے لئے اس آرگنائزیشن کی ورکنگ کو بہتر بنانے کے لئے اپنی بربور کوشش کی ہے اٹیشڈ ویدہ ور نیشنل نیوکلی پروگرام فرام دی لاسٹ ٹوینٹی فائی بیئرز تو آپ پچھلے پچیس سالوں سے جو ہے ہمارے جو ہمارے جو نیشنل نیوکلی پروگرام میں اس کے ساتھ آپ کی اٹیشمنٹ ہے تو جو ہماری نیوکلی پاور ہے اس میں ان کی کافی زیادہ حیثیت ہے نیکس جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رول آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی این آور لائف تو سائنس اور ٹکنالوجی کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے اس کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا پڑھیں گے اسے مطول پروڑی سائنس still کteen p là آج ہمار سوچیں گے تو اس میں کچھ جو ہماری قدیم ٹکنالوجی ہے اس کی بیس پر جن چیزوں کو بنایا گیا ان کا ذکر کیا گیا ہے جن میں ویل آف کلے مین ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کمہار ویل آف کلے مین ہے کمہار کی جو جس پر کمہار برطن بناتے ہیں رکھ کے پاؤں سے نیچے اس کو گھماتے رہتے ہیں اور اوپر مٹی رکھ کے تو اس کو ہاتھ سے جو ہے وہ جس حساب سے برطن بنانا ہو اس سے بناتے رہتے ہیں یعنی کہ برطن بنانے والے مشین جو ہوتی ہے کمہار کے پاس وہ دہ فارج آف بلیک سمیت اور جو لوہار کی بٹی ہوتی ہے جس میں وہ لوہے کو گرم کر کے مختلف آزار بناتے ہیں وہ دہ سپنڈل آف ویور اور جو جولاہے ہوتے ہیں جو یعنی کہ بننے کا کام کرتے ہیں ان کا جو ایک رال ٹائپ ہوتا ہے ان کے پاس ایک سٹیل کا رال ٹائپ ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ جو ہے وہ کپڑے وغیرہ بنتے ہیں تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے درہت اور جو کسان کے حال ہیں یا ان کی جو بیل گاڑیاں ہیں وہ اور جو کشتیاں وغیرہ چلتی ہیں چپوں سے جو ہاتھ آت سے چلاتے ہیں لوگ کشتیاں تو یہ سب جو ہے یہ پرانے قدیم جو ہے ٹکنالوجی سائنس ان کی اجادات ہیں جنریشن اینڈ سپلائی آف دی الیکٹری سٹی ان نائنٹین سینچری ان نائنٹین سینچری ریزلٹر ان ویریس ڈومیسٹک اینڈ انڈرسٹل انوینشن تو انیسویں صدی میں چونکہ بجلی جو ہے وہ اجاد ہو گئے الیکٹری سٹی کی انوینشن ہو گئی اور اس کا جو اسمال ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے گریلو اور جو ہمارے انڈسٹریل بزنس ہے اس میں کافی سارا جو ہے وہ چینجز آئی ہیں الیکٹری سٹی نائنٹونی پروائیڈز لائٹ بٹ آلسو رنز ویریس انڈسٹریل اینڈ ہوم اپلائینس الیکٹری سٹی صرف روشنی کئی ذریعہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی وہ کافی سارے جو ہے وہ انڈسٹریل جو اپلائینس ہیں یا ہمارے جو ڈیمیسٹک ہیں اپلائینس ہیں ہوم اپلائینس ہیں جو ہم گھر میں الیکٹرک مشین وغیرہ یوز کرتے ہیں جس طرح پنکھا ہے اے سی ہے یا ہمارے گرانڈر وغیرہ ہیں مشین تو ان کو چلانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے تو نتیجہ کے دور پر جو ہماری انڈسٹریل پروڈکشن جو ہماری سنتی پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوا ہے ویریس ڈسکوریز اینڈ انوینشن انڈا پریزنٹ کنٹری پریزنٹ سنچری ہیو براؤٹ اے ریولیشن انڈی کمیونکیشن سیکٹر تو مجودہ صدی میں کافی ساری اجادات ہوئی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ذرائع امدور افتار ذرائع بلاگ میں کافی جو ہے وہ چینج کیا ہے اس کو اس میں کافی زیادہ تبدیلیاں لائی ہیں ریولیشن لائیز کیا ہے ان کو اس میں وائرلیس ہے ٹیلی فون ہے ریڈیو ٹیلی ویژن کمپیوٹر اور سیٹرلائز ہے انٹر لنک دا ورڈ دا ہول ورڈ تو پوری دنیا جو ہے وہ وائرلیس ٹیلی فون ریڈیو ٹیلی ویژن کمپیوٹر اور سیٹرلائز کے ذریعے اپس میں نمونسلک ہے جڑی ہوئی ہے تو انسان نے کیا کیا کہ انسان نے محنت کر کے جو ہے خلا میں سفر کرنے کو کام ممکن بنایا ٹو ڈی کمپیوٹر رول دا ورڈ تو آج کل دور ہے وہ کمپیوٹر کا ہے تو آج کا دور ہے آج کی جو دور چل رہا ہے موڈرن دور تو اس نے زندگی کے ہر پہلو کو ریولیوشن کیا ہے زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا ہے اس میں جو ہے وہ چینجز لے کیا ہے ایمیل has become quick means of communication تو ایمیل جو ہے electronic mail جو ہے وہ بیغام رسانی کا تیز ترین ذریعہ ہے کمپیوٹر have also provided a convenient means of photography تو کمپیوٹر نے جو ہے وہ ہمارے photography کے بھی کافی آسان جو ہے کمپیوٹر کے وجہ سے photography ہوگی ہے اس کو photos کو edit کرنا اور photos کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیجنا یہ کمپیوٹر کی وجہ سے کافی easy ہو گیا ہے آسان ہو گیا ہے through internet one can easily get information from all around the globe تو internet کے ذریعے آپ گھر میں بیٹھ کے پھوری دنیوں کی خبریں جو وہ لے سکتے ہیں the data can easily be saved and retrieved data کو easily saved کیا جا سکتا ہے اور اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے ہم سائنس اور ٹکنالوجی کو اپنی زندگی میں سکون مہیا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں آج کل زندگی کا کوئی ایسا مشکل سے کوئی شعبہ ملے گا جس میں سائنس یا ٹکنالوجی کا ملدخل نہ ہو ایگری کلچر سیکٹر ایٹ 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 پروڈکشن پروڈکشن اور فارم مشینری اگر ایگری کلچر کو دیکھ اس میں جو ہے وہ ایسی فصلے ایسی فصلوں کے بیج سائنٹس نے تیار کی ہیں جو کہ نارمل سے زیادہ پروڈکشن دیتے ہیں زیادہ پیدا بار دیتے ہیں پیسٹی سائنس دانوں نے تیار کی ہے کرم کا شدویات ہوتی ہے کیلے مارنے کے لیے وہ سائنٹس نے ایجاد کی ہیں فرٹی لائزر وغیرہ ایجاد کی ہیں خادے وغیرہ اور فارم وغیرہ میں جیتنی مشینری استعمال ہوتی ہے وہ سب ایجاد کیا ان ان دیس سیکٹر دی یوز آف تی آٹومیٹک الیکٹرک این میکینکل سائنس این تکنالوجی تو اگر ہم دیکھیں انڈسٹری میں تو خود با خود مشینیں چلتی ہیں اور جب ان کا کام پورا ہو جائے تو خود بند ہو جاتی ہیں آٹومیٹک مشین ان کو بولتے ہیں جس طرح ہم گھر میں اس طرح استعمال کرتے تو اس طرح جس کی جتنی سپیڈ سیٹ کر دیں جب اتنی گرم ہو جاتی تو خود سے بند ہو جاتی ہے تو ایسی مشین ایسی مشین ری بولتے ہیں تو زیادہ تن انڈسٹری میں استعمال ہوتی تو ان کمیونکیشن سیکٹر ان کمیونکیشن انٹردکشن آف دی سپر سونک پلین تو کمیونکیشن میں بھی اس میں ہے انہوں نے جو ہے سائس نے اچھا خدار دا کیا ہے کمیونکیشن کے جو زرائے ہیں ان کو تیز بنایا ہے اور بہتر بنایا ہے اور اس میں جو ہے جو ٹرین ہیں اور جاپان وغیرہ میں چائنا میں جو چلتی ہیں ان میڈیکل میڈیکل میں کیا ہے تو ایسی عدویات بنائی انسٹرومنٹ اور اس میں تشخیص کے لیے جو آلات استعمال کی جاتے ہیں ان سب کی تیاری وغیرہ ساری سائنس اور ٹکنالجی کی بدل صحیح ہوئی ہے تو زندگی کے ہر شعب میں سائنس اور ٹکنالجی کا عمل دخل